اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام حضرات ناظرین آپ تمام مومنین کی خدمت میں ولادت بسعادت شہزادی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کی آمد کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور گزارشیں کرتے ہیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بنت الحسین کے آمد کی مبارک بات امام عصر کی خدمت میں بلندترین نالے صلوات کے ذریعے سے پیش فرمائے تمام ناظرین اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان کی خدمت میں آز کرنا چاہتا ہوں بی بی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بنت الحسین کی ولادت کی تاریخ بیس رجب المرجب ہے سن سبتاون ہجری کربلا کے میدان میں کچھ روایتوں کے حساب سے آپ کے عمر تین سال کی لکھی گئی اور کچھ روایت کے مطابق سے آپ کے عمر چار ورس کی لکھی گئی بہرال جناب سکینہ چار سال کے عمر میں جو انہوں نے پائی وہ کارہائن ہوا ہے انجام یہ کہ آج تک اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے لگوں پر جناب سکینہ کا نام آتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں مولا حسین کی سب سے چہیتی بیٹی سکینہ ہے ان کا نام ہی سکینہ اس لیے پڑا کہ اپنے باپ کا سکون تھی اپنے بابا کا سکون تھی اس لیے جناب سکینہ نام بڑا مولا حسین علیہ السلام اس ذات کا نام ہے اس ہستی کا نام ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا ہے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ اس کی بیٹی ہے کہ جو نماز میں رسول کی پشت پہ آ گیا تھا یہ اس کی بیٹی ہے کہ جس کا لباس آسمان سے آتا ہو تو حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار رسول نے فرمایا ہے رسول وہی بولتے ہیں جو اللہ کہتا ہے رسول اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے ہیں بہرحال رسول نے کہا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو جنت بھی اب وہی دائے گا جو حسن اور حسین سے محبت رکھے یا ان سے خاندان سے محبت رکھے جنت کے خوشبو وہ نہیں سنو سکتا ہے جو حسن اور حسین سے بغض رکھتا ہو یا ان کے خاندان سے کسی سے بغض رکھتا ہو یا جناب سکینہ کی عظمت کا اعتراف نہ کرتا ہو یا جناب سکینہ کی مسائب پیارفوں سے آسونا نکلتا ہو تو حضران محترم لوگ کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ جنت آپ کیسے جائیں گے اس لیے کہ جنت میں گنہگار نہیں جاتے ہیں آپ گنہگار ہیں اور جنت میں جانے کا وعدہ کر رہے ہیں جس طریقے سے دریہ میں رستہ نہیں بنتا گنہگار جنت نہیں جا سکتا ہے جس طریقے سے کالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا گنہگار جنت نہیں جا سکتا ہے جس طریقے سے چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے گنہگار جنت نہیں جا سکتا ہے جس طریقے سے سورج واپس نہیں آ سکتا اسی طریقے سے گنہگار جنت نہیں جا سکتا ہم نے کہا خاموش ہو جائیے دریہ میں رستہ بنتا ہے اگر بنانے والا حضرت موسیٰ ہو چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں اگر کرنے والا مصطفیٰ ہو سورج واپس آتا ہے اگر بلانے والا مرتضیٰ ہو تو اسی طریقے سے ماتمی بھی جنت میں جاتا ہے اگر لے جانے والے حسنین ہو تو عزیزان محترم جناب سکینہ کی ولادت ایک بار پھر آپ کی خدمت پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آخر میں چار مثل جناب سکینہ کے حوادے سے نظر کرتا ہوں اور اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ زمین پہ خلد کبھی رونما نہیں ہوتی زمین پہ خلد کبھی رونما نہیں ہوتی اگر حسین کی فرشِ عزا نہیں ہوتی چچا کو اپنی بھتیجی سے کتنی علفت ہے علم سے مشک سکینہ جدا نہیں ہوتی